حصول تجانت بڑے تھوڑے سے ہیں اور سبحان اللہ اگر ان کی اوپر عمل کر لیا جائے پوری دنیا کے اندر خیر و برکت ہے میں چینہ میں تھا جی ہم نے چینہ بہت کام کیا ہے ایڈوکیشنل ٹرائز بنائے مسٹر چن اس کا نام تھا اس کمپنی کا نام ہے ریڈ وائ اس کا جو سی او تھا یا مالک مسٹر چن ہماری آپس میں اچھی دوستی زی ہو گئی تو میں نے عام تر پڑی یہ ہوتا ہے کہ جب جابتے تھے چینہ میں بہت دفعہ کیا ہوں خود سفر کرتا ہے میری ایک عادت ہے اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا نہ جانا خود کام کے سر کے اوپر کھڑے ہوں دیکھیں ہم نے ان سے پرائز لینی تھی تو میں نے کہا مسٹر چن جوے پرائز دو اس نے اپنے اکاؤنٹس لڑکیاں تھی اس کو بلائیا ان نے پرائز دی پرائز میرے سامنے آئی یہ ٹک سیکنڈ میں نے پرائز دیکھی پرائز میرے حق میں بہت اچھی تھی لیکن ان کے حق میں اچھی نہیں تھی مجھے پتا تھا کہ ان نے غلط پرائز دیا ہے میں نے کہا مسٹر چن یہ پرائز غلط ہے اس کو ربائز کرو اس نے کہا مطلب میں کہا مجھے اتراز نہیں ہے مجھے میرے حق میں ہے لیکن تمہیں اس میں نقصان ہے اس نے اپنے ان کو بلائیا وقت دوبارہ اس کو گو تھو پھر انہوں نے پندرہ بھی اس وقت آدھا گھنٹہ لگا کے پھر دوبارہ لے کے آئی پھر میں نے دیکھا پھر وہ غلط تھا پھر میں نے اس سے کہا میں نے کہا یہ دیکھو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں ان تقصد کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن تمہیں اس میں کچھ نہیں بچے گا اسلام نے بڑے سرہ رسول ہمیں بتایا جس چیز کو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی چیز دوسرے کے لئے بھی پسند کرتے ہیں اللہ حکم آپ کو تعجب ہوگا اس نے دوبارہ پھر ان کو بلا کے ڈانٹا بھی اور اس کو کہا کے دوبارہ دیکھ انہوں نے دوسری دفعہ کہ شاید تیسری دفعہ مجھے بھول گیا ہے انہوں نے دیکھا اس کے اندر انہوں نے غلطیاں نکالی اور پھر ایک شیکن لگا میں نے کہا اب ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا میرے ساتھ معاملہ جو ہوا وہ یہ تھا مجھے ایسا کرو کہ خود ہی ہمیں بتا دیا کرو کہ تمہیں کیا پرائشس چاہیے دیکھیں اس بات کو اصول سمجھ لیں جب تک آپ کا جو مخالف ہے یا مخالف سے مراد ہے کہ جس سے آپ چیز خرید رہے ہیں یا آپ اس سے معاملہ کر رہے ہیں جب تک اس کو فیدہ نہیں ہوگا وہ کبھی آپ کے ساتھ فیر نہیں ہوگا لوگ ہمارے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جناب علی فلان کے ساتھ معاملہ کر کے نہیں بھائی اس کا حق ہے کہ وہ پرافٹ کمائے اگر وہ پرافٹ نہیں کمائے گا تو کیا ہوگا لانگ ٹپ نہیں چل پائے گا چالی نہیں سکتا اور میرے باباں قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اصول ہمیں تجارت کے بتا ہے رہے ہیں